بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو دلوں کے بھیت خوب چانتا ہے جو پوری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہر جاندار چیز کی روح ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مبارک طریقوں پر چل کر کامیابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مبارک طریقوں سے ہٹ کر ناکامی حدیث نبی ہے کہ اقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں رانا اصداللہ کومنٹیٹر ہیوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان رانا اصداللہ آج میں بات جو کرنے لگا ہوں وہ سپورٹس کے حوالے سے ہے لیکن اس سے پہلے میں یہاں پر ایک تمام اپنی ویورز کی نظر ایک شیر کرنا چاہتا ہوں آپ کے نظر کہ شاعر کہتا ہے کہ میرا عظم اتنا بلند ہے میرا عظم اتنا بلند ہے کہ پرائے شولوں کا ڈر نہیں مجھے خوف آتشے گل سے ہے کہیں چمن کو جلا نہ دیں جتنے بھی یہ میرا پروگرام دوست دیکھ رہے ہیں ویورز دیکھ رہے ہیں میں یہ آج پروگرام اس لئے کر رہا ہوں کہ سپورٹس کے حوالے سے کہ ہمارا ینگ ٹیلنٹ آگے آئے ہمارا ینگ ٹیلنٹ وہ ٹیلنٹ جن کے اندر ایک عظم ہے ارادہ ہے ہمت ہے وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اپنے والدین کہ خوابوں کی تیبیر بننا چاہتے ہیں پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کرنا چاہتے ہیں پاکستان کا سبز حلالی پرچم ہر گراؤن میں لہرانا چاہتے ہیں ایسی نوجوانوں کے لئے یہ پروگرام ہے اس لئے میں کر رہا ہوں پروگرام کہ کوئی بھی پلئیر ینگ اپنی ہمت کو مت ہارے آپ کے اندر ایک ہمت ولولا اور جوش و جذبہ ہو کہ میں نے انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے لوگوں کی تنقید کو مت سنیں اپنے کھیل پر توجہ دیں کبھی بھی کسی وقت کسی لمحے بھی اگر آپ کی کہیں بھی سیلیکشن نہیں ہوتی تو اس کو اپنے مائنڈ اور دل پر مت لیں کیونکہ آپ آنے والے وقت کی ہیرو ہو آپ نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کرنا ہے بشمار ایسے بشمار ایسے ینگ ٹیلنٹ نوجوان مجھے ملتے ہیں کہتے ہیں کہ صد اللہ بھائی ہمیں موقع نہیں ملتا ہماری گیم اچھی ہے تو میں ان کو ہمت دیتا ہوں ان کے مائنڈ کو بناتا ہوں ان کے ذہن میں تو اللہ کی ذات ڈالتی ہے لیکن میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ بیٹھا ہمت دی ہارو محنت جائی رکھو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ تم پاکستان نی ٹیم کا حصہ ہوگے چاہے آپ کسی بھی سپورٹس کے شعبہ سے وابستہ ہیں لیکن آپ نے ہمت نہیں آلی اپنے عظم کو اپنی ارادے کو پختہ رکھنا ہے آپ کے والدین نے جو خوابوں کی آپ کو تحبیر سمجھا ہوا ہے آپ نے اس تحبیر کو زندہ جغید رکھنا ہے اگر آپ ہمت ہار گئے تو نہ جانے کتنے اور بچے ہمت ہار جائیں گے آپ نے ان کے لئے مثال بننا ہے آپ نے ان کو ایک اچھا پیغام دینا ہے آپ نے اپنی گراؤنڈ کے اندر اپنے کوچس کا احترام کرنا ہے اپنے گراؤنڈ کا احترام کرنا ہے انشاءاللہ وقت دور نہیں ہوگا وقت بہت قریب آ جائے گا جب آپ بھی پاکستان سپورس کسی بھی گیم میں پاکستان ٹیم کی نمائنگی کریں گے تو میں کہتا ہوں پلیز ینگ ٹیلنٹ 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 بیٹا محنت کرو اور آگے محنت کے بغیر آپ آگے نہیں جا سکتے جو جا رہے ہیں ان کو چھوڑ دو آپ نے اپنی ٹیلنٹ کو دکھانا ہے آپ نے اپنی ہمت کو دکھانا ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ آپ پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کریں گے آپ آنے والے پاکستان کے وقت کے ہیروز ہو آپ آنے والے پاکستان وقت کے سٹارز ہو آپ آنے والے پاکستان وقت کے نومور انٹرنویشنل نویشنل پلیئرز ہو تو میں چاہتا ہوں آپ ہمت نہیں ہاریں آگے بڑھیں کیوں وائے میرا کیسا دوست اس کی باڈی لینگویج بہت اچھی تھی اس کی ہائی چھے فر تھی بہت مہنتی تھا بڑا ہارڈ ورک تھا لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا کیوں کہ وہ سپورٹس مین تھا بڑا اچھا کلاری تھا ہائے جب میں آج دیکھتا ہوں تو وہ تمہیں کیسے بتا سکتا ہوں آگے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں آپ نے بیٹا اپنے ٹائم کو قیمتی بنانا ہے پلئئرز ینگ پلئئرز آپ نے ہمت نہیں ہارنے آپ نے آگے بڑھنا ہے اور نام روشن کرنا ہے پاکستان کا اپنے والدین کا اپنے محلے کا اپنے بزار کا اپنے گلی کا اپنے شہر کا اور انشاءاللہ یہ جذبہ یہ ہمت میں آپ میں دیکھنا چاہتا ہوں اگر آپ تنقید کا نشانہ بنیں گے تو آپ پلئئر نہیں بن پائیں گے یہ جنگ ٹیلینٹڈ پلئئرز کے لئے پیغام ہے ہماری لیٹس ویڈیو دیکھنے کے لئے رانہ صد اللہ کومنٹیٹر یوٹیوب چینل کو ضرور سبکرائب کریں بیل آئیک کون کا بٹن ضرور دبائیں انشاءاللہ نیٹس پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی اپنے میزبان رانہ صد اللہ کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ